آپ نشہ کر کے گھر آتے ہیں اسی ماں کو پیٹتے ہیں جس ماں نے آپ کو اتنا پیار دیا ہے جب تک نہ جو دکاندار ہے وہ بچوں کو دیتے ہیں اور انہیں پہلی بند کر دینا چاہیے ایسی چیزیں جو ہے سپلائی کرنا بچوں کو جب وہ بند کریں گے تو بچے بھی آنا جو ہے وہ کم ہو جائیں گے بچے بھی پھر آئیں گے نہیں پھر سے دوبارہ مانگنے سگریٹیا اور ڈرگ پیڈلرز کی پروپٹیز کو بھی سیز کرنا اور ان کے اکاؤنٹس کو فریز کرنے کی کاروائی بھی ہم کر رہے ہیں ڈرگز اور منشیات کے خلاف باراملہ پولیس کی کاروائی جو ہے لگاتار جاری ہے ہم نے دیکھا کہ باراملہ پولیس نے ان مہینوں میں کہیں سارے فائرز جو ہے ڈرگ سمگلرز کے خلاف درج کیے اور کہیں سارے جو ہے ایرسٹ کیے گئے اسی سلسلے میں آج باراملہ پولیس نے ایک پروگرام کا ارگنائز کیا تھا دگری کالیج پٹن میں اس پروگرام کی جو تھی اس پروگرام میں جو ہے کہیں سارے پولیس کے افسران نے شرکت کی اور آج کی چیپ گیس جو تھے بیائی جی نورت کشمیر وے گھپتا اور ایس ایس پی باراملہ امود اشوگ ناکپوری اور ایس پی ہٹ گاورٹر باراملہ مزدلیہ دی اور ان کے اس خمرہ جو تھے یہاں پٹن کے منصفل کمیٹی کے چیر پرسن پرچپالسیم اوبرائی بی اس پروگرام میں جو ہے انہوں نے شرکت کی اس پروگرام میں جو ہے کہیں سٹوڈنٹس نے پارٹسپیٹ کیا اور پروگرامز کیے اس حوالے سے ہمارے ساتھ ابھی یہ کچھ سٹوڈنٹس موجود ہیں جنہوں نے پہلے اپنا نام بتائیے میرا نام ہوا اسلام ہے میں باراملہ سے ہوں بیکن ہاؤس سکول سے آپ سے جانا چاہیں گے دکاندار جو ہے بچوں کو سگریٹ بیجتے ہیں یا پھر سکول کے آس پاس سگریٹ بیجتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ماحول قراب ہوتا ہے اور ڈرگز کے لیے ایک سورز بن جاتا ہے بے شک ہاں یہ ایک بہت پڑا سورز بن جاتا ہے جب تک نہ جو دکاندار ہے وہ بچوں کو دیتے ہیں اور انہیں پہلی بند کر دینا چاہیے ایسی چیزیں سپلائی کرنا بچوں کو جب وہ بند کریں گے تو بچے بھی آنا جو ہے وہ کم ہو جائیں گے بچے بھی پھر آئیں گے نہیں پھر سے دوبارہ مانگنے سگریٹ یا اور نشاندار ہم نے دیکھا کہ بارہ ملاب پولیس نے کہیں سارے ڈرگ پیڈلرز کوئرسٹ کیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کاروائی کنٹینیو کرنی چاہیے تاکہ ہم اس ڈرگ میننس کو کروک کر سکیں ہاں یہ بہت اچھا ہے اور یہ بہتری کے لیے پوری سوسائٹی کی بہتری کے لیے اگر ایسے ہماری جو گورنمنٹ جو ہے جو اس ڈرگز میں جو ہے مبتلا ہے ان کے لیے آپ کی کیا میسیج رہی ہے یہی میسیج ہے کہ آپ جو ڈرگز ہے یہ نہ کریں آپ خود کو اس بیدت سے جو ہے بچائیں اس سے باہر نکلیں اور اپنی ایک نئی زندگی سٹارٹ کریں اور خوش رہیں میرا نام صفیہ مقبول شیخ ہے میں بیکن ہاؤس سکول اشکرہ بارملا سے آئی ہوں تو آج ہم یہاں آئے تھے جی ڈی پی پٹن تو ہمیں یہاں پہ بہت اچھا ایکسپیرینس ہوا یہاں پہ ہم نے سکٹ پور فارم کیا جو کہ ڈرگ ڈی ایڈکشن پہ تھا کیسے ہم جو ڈرگ بیڈلرز ہیں جن کو یہ ایڈکشن ہو گئی ہے کیسے ہم ان کو اس چیز سے دور کریں جسے ہمیں لازٹ اینٹ سوپور میں جو ایک نوجوان تھا اسے اپنی ماں کا قتل کیا تھا اسی پہ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اسی پہ ایک سکٹ بنائیں تاکہ لوگوں کو یہ میسیج پوچھیں کہ ڈرگ نہیں کرنے چاہیے اس ماں کا قتل کیوں کرنا ہے اس ماں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے تو ہم نے آج لوگوں کو یہ میسیج دی کہ ڈرگ نہ کریں اس چیز سے بچیں اور باقیوں کو بچیں ڈرگ کرتا ہے ضرور ہی نہیں ہم اس کو فانسی دیں کتنے سارے رہیبیٹیشن سینٹرز ہیں کتنے سارے ڈاکٹرز جن کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اب ہم سودریں گے اور وہ آگے جتنے بھی نوجوان ہیں جو یہ کرتے ہیں آج کل لڑکیاں بھی کر دی ہیں ڈرگز میں نہیں کہتی ہوں کہ لڑکی ہی جتنے کرتے ہیں لڑکیاں بھی کر دی ہیں تو اتنے سارے کاؤنسلورز ہیں جو ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں ہم بہتر چاہیے کہ ہم ان کے پاس لے جائے ان ڈاکٹرز کے پاس لے جائے ضرور ہی نہیں ہم ان کو فانسی دیں آج جو ہے انٹرنیشنل ڈے اگنسٹ ڈرگ ابیوز اینڈ ایلیسٹ ٹرافیکنگ پورے وشو بھر میں منایا جا رہا ہے اس دن کی اہمیت یہ ہے کہ یہ جو منشیات کی لط اور بیماری ہمارے سماج میں فیل رہی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کے خلاف ایک موہم چھیڑنے کے لیے اور اس کے خلاف جو عوام کی ایک آدھاڑی ہے اس کو پرزور کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ دن آج پورے وشو بھر میں منایا جا رہا ہے اسی دن کے افسر پہ جو ہے بارامولا پولیس نے آج گورنمنٹ ڈگری کالج پٹن میں جو ہے ایک پروگرام کا آگاز کیا اس پروگرام کے تہت جو سکول سٹوڈنٹس اور کالج سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ڈرگ ابیوز اور ڈرگ ایڈکشن کے خلاف الگ الگ مادھیموں سے جو ہے awareness کی جس میں painting competition, skit competition elocution competition جیسے اور بھی events موجود تھے اسی افسر پہ جو ہے وردی ڈی آئی جی نوت کشمیر شریبی بیگ گوپتہ سر نے جو یہاں پر اکٹھا نوجوان تھے ان کو اپنے زرین خیالاتوں سے جو ہے نوازا آج کے اس موقع پر زرہ پولیس بارامولا نے تمام educational institutes جو زلے میں ہے ان کے اگل بگل میں جو دکانے ہوتی ہے ان کے لیے ایک special checking drive چلائی ہے جس میں ہم چیک کر رہے ہیں کہ ان دکانوں پہ کہیں پہ کوئی منشیات یا پھر tobacco products تو نہیں بیچ رہا ہے اور ایسے لوگوں پہ جو ہے کاروائی کی جا رہی ہے ساتھی ساتھ زلے کے اور بھی علاقوں میں جو ہے ہم نے پولیس پبلک میٹنگز کے ذریعے ڈرکس کے خلاف ایک آواز بلند کی ہے میں آج کے اس دن پہ اور آپ سب کے وسائل سے جو ہے لوگوں کو یہی گزارش کرتا ہوں کہ وہ پولیس کا ساتھ دے اس جنگ میں کیونکہ پولیس اور عوام مل کے اگر کام کرے گی تو انشاءاللہ بہت ہی زلد جو ہے ہم بارامولا کو ایک ڈرک فری ڈسٹرکٹ ڈیکلیئر کریں گے in order to control drugs from the source we have been undertaking a lot of action preventive action against drug smugglers especially those who are located in the border areas اسی کیمپین کے تہت جو ہے آج تک بارامولا پولیس نے 170 پلس ایف آئیر کرجسٹر کیا ہے ڈی پی ایس ایکٹ میں جس میں 270 سے زیادہ drug peddlers کو ہم نے صرف اس سال کے پہلے 6 مہنوں میں جو ہے گرفتار کیا ہوا ہے اور جو habitual drug peddlers ہے ان کے خلاف پہ ڈی پی ایس کے تہت پی ایس اے میں بھی ان کو بک کیا جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ میں تمام drug peddlers کو یہ وارننگ دیتا ہوں کہ آپ اپنی آدتوں سے باز آ جائیے کیونکہ بارامولا پولیس آپ کو چھوڑنے والی نہیں ہے سٹوڈنٹس میں ینگر جنریشن میں دیکھنے کو ملتا ہے جو کی سکول گوئنگ اور کالیج گوئنگ ایج کے ہوتے ہیں اسی کے لیے ہم نے جو ہے سپیشل ڈرائیوز انیشیئٹ کی ہے ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ اگل بگل کے علاقوں میں جہاں پر یہ اگر کوئی اس طریقے کے ڈرگ پیڈلنگ میں انوالڈ ہے تو اس پہ ہم کاروائی کر رہے ہیں اور یہ کاروائی چاری رہے گی